اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹرس آمر پاروک کی عدالت نے پپ جی گیم پر پابندی کے خلاف درخواست پر دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا سماس کے دوران جسٹرس آمر پاروک نے ریمارکس دیئے کہ پی ٹی اے کو چاہیے تھا ماہر نفسیات کو بلاتے ان سے رائے لیتے کہ اس کا اثر کیا ہے انہوں نے استفسار کیا کہ گیم پر پابندی آپ نے قانون کی کس شک کے تحت لگائی پی ٹی اے وکیل نے بتایا کہ اس میں اسلام کے خلاف کچھ میٹیریل نظر آیا جس کی وجہ سے پابندی لگائی عدالت نے کہا کہ بتائیں میٹیریل جو اسلام کے خلاف ہے کہا اپنے میٹنگ منٹس میں لکھا ہے جو بھی ایکشن لینا ہے آپ نے اس پر اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہوتا ہے یہ کہہ کر پھر تو جتنی گیمز جتنا میٹیریل ہے سب پر پابندی لگاتے ہیں پی ٹی اے وکیل نے کہا کہ پاب جی گیم میں کچھ غیر اخلاقی سین بھی آتے ہیں عدالت نے ربانگ سیئے کہ یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ ہر چیز دوسری طرف میں ڈال دیں سی پی او کل کہے گا کہ سارا کچھ بند کر دو تو کیا آپ بند کر دیں گے کوئی جو مرضی کہے پی ٹی اے نے اپنا مائنڈ بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے جسٹس آمر پاروک نے پی ٹی اے وکیل سے کہا کہ آپ نے کہا درخواستیں آ گئی ہیں تو بند کر دیتے ہیں کسی شکایت میں بتائیں جہاں کہا گیا ہو کہ یہ اسامی تعلیمات کے خلاف ہے پی ٹی اے وکیل نے کہا کہ صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ پاب جی موطل کرنا پڑی جسٹس آمر پاروک نے ربانگ سیئے کہ صورتحال نہیں قانون کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے گیمز تو شاید اس سے بھی زیادہ وائلنٹ موجود ہیں دوسری جانب پاب جی کمپنی وکیل نے کہا کہ ہم نے پی ٹی اے کے نو جولائی کے اجلاس میں شرکت کی ہمیں پی ٹی اے نے سماک کا بتایا لیکن وہاں گئے تو مشابرتی اجلاس ہوا دلائی مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا